اور صاحب ہم نے کیا کیا قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا آج ہم دنیا کی باتوں میں دنیا کے پیچھے لگ گئے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا جس طرح قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا جس طرح اس پر عمل کرنا چاہیے تھا ہم نے قرآن کو سچ بات یہ کہ چھوڑ دیا ورنہ قرآن پاک ایسی وہ کتاب ہے کہ جو ہے نا لوگوں کے مرے ہوئے دل بھی اس قرآن کو پڑھنے سے زندہ ہو جاتے ہیں ایسی قرآن کی برکتیں لیکن صاحب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا یہ وہ قرآن ہے جو پتھر دل بھی جو ہے نا سن کر موم کی طرح پگل جاتا ہے لیکن صاحب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کیا ایک مرتبہ کیا وہاں پر پہلے کیا ہوا کرتے تھے ابھی جیسے سہولت کا دورے گاڑیاں یہ وہ دعا نہیں پہلے کیا اوٹھوں پر سفر کیا کرتے تھے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کو کہیں جانا تھا تو کیا اوٹھ والے کو مدو کیا کہ آپ فلان دن آنا کہ مجھے وہاں پر چھوڑنا تو اوٹھ والا آ گیا جب آ گیا تو کہا کہ اوٹھ والے ایک بات سن لو مجھے جو ہے نا کیونکہ سفر دو تین کا ہوتا تھا کہا کہ وہاں تک مجھے جانا ہے لیکن اگر کوئی ضروری بات ہو تو مجھ سے کہنا بنا ضرورت کہ مجھ سے کوئی بات مجھے تنگ نہ کرنا اوٹھ والا کیا کہتا ہے جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے آگے اور امام غزالی پیچھے تو امام غزالی جو ہے نا تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں تین چار دن کے بعد جو ہے نا وہ لگاتار پیچھے تلاوت کر رہے ہیں اور وہ اوٹھ والا جا کر وہاں پر پہنچائیں تو جو اجرت تے ہوئی تھی وہ اجرت دے دی تو اوٹھ والے نے کہا کہ اے کیونکہ وہ غیر مسلم تھا کہا کہ اے اللہ کے ولی بتائیں وہ جو آپ پڑھ رہے تھے وہ تھا کیا چیز کیا تھی مجھے ذرا بتائیے کہا کہ کیوں تجھے کیوں معلوم کیوں بتاؤں کوئی وجہ کہا کہ جو بھی تھا لیکن آپ نے کیا تین سے چار مرتبہ یہ پڑھا ہے کہا کہ تجھے کیسے پتا کہا کہ مجھے پتا ہے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا یہ وہ قرآن ہے تو وہ کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہوئے اور کہا کہ اے امام غزالی چار مرتبہ تُو نے پڑھا ہے ایک مرتبہ مجھ سے بھی سن لے میں پڑھتا ہوں تو وہ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں وہ نازل تک پورا قرآن شریف پڑھ کے سناتے ہیں صرف تین چار دن تک اس نے سنائے صاحب یہ دل اگر صاف ہونا یہ دل اگر صاف ہونا میں سچ کہتا ہوں یہ ایسا قرآن پاک ہے کہ انسان کے دلوں میں سما جاتا ہے اور انسان کے دلوں میں سما جاتا ہے جو مردے دل ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے ہاں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا صاحب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے ہمیں جس طرح قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھے ہم نے اس طرح نہ کی ایک بندہ ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے وزیر کو خط لکھے کہ جو ہے نا یہ خط لکھو اور وہاں پر وزیر کو بجائے کہ یہ کام جو ہے نا فلان کام کوئی تعمیرات وغیرہ کوئی بھی وہاں پر کروا دو تو وزیر کیا وہ خط پہنچ جائے صرف روزہ نہ کیا پڑھتا رہے بس اس پر عمل نہ کرے پڑھتا رہے کہ بادشاہ نے یہ کام لکھا ہے یہ کام لکھا ہے اس پر عمل نہ کرے تو بتاؤ جب بادشاہ آئے گا اس وزیر کو بادشاہ کتنا غصہ آئے گا کہ میں نے اس کو خط لکھا کہا کہ یہ کام کروا دو پھر بھی نہیں کیا کیوں نہیں کیا حکم کی جائنا آپ تعمیر نہیں کی کیوں نہیں کیا ڈانٹے گا اس کو کہے گا لیکن صاحب اس کو کتنی فکر ہوگی لیکن یہ قرآن پاک ہمارے پاس آیا ہے ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کو کوئی پڑھ رہے ہیں کوئی نہیں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں لیکن اس پر قرآن میں لکھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آؤ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مانو جھوٹ نہ بولو غیبت نہ کرو حسد نہ کرو چوری نہ کرو زنا نہ کرو شراب نوشی سے دور رہو فائشات سے دور رہو صاحب وہ قرآن وہ کہہ رہا ہے لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا بڑھ تو چھتی کی طرح روزہ نہ رہے ہیں ہم قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں نہیں بڑھ تو روزہ نہ رہے ہیں وہاں پر قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ہر برائی سے دور رہو لیکن ہم برائی کے اتنا قریب ہیں لیکن کیا برائی سے دور کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہم نے حقیقی معنوں میں اس پر عمل نہیں کیا آج صاحب یہاں پر اگر آپ آئے ہیں تو اپنے دل میں کچھ نہ کچھ لے کر جائیں تقریر سننے سے صرف یہ نہیں چسکے کے لئے نہیں سنا کریں کہ صرف آئے مولانا صاحب آئے تقریر کر کے گئے بڑھ اچھا کیا نہیں چسکے کے لئے نہیں سنا کریں چسکے کے لئے نہیں صرف کیا دو اگر دس باتیں یہاں پر سنیں نا تو ان پر دو پر ضرور عمل کریں ان پر دو پر ضرور عمل کریں کیا پتا یہ عمل آپ کی زندگی میں جو انہ آخری ہو اور آپ کی زندگی بدل دے کل بر روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو جو انہیں اس کا عجر دے تو اپنی زندگی کو سواریں اپنی زندگی کو سواریں صاحب اور کوئی ہے ہی نہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میں بھی اچھا ہو جاؤں وہ سب اچھے ہو جائیں بس اپنے حقیقی مالک کو جس طرح ان کی عبادت کرنے کا حق ہے ہم اس طرح وہ حق ادا کریں صاحب ہم بڑے گناہ گار ہیں صاحب ہم بڑے گناہ گار ہیں صاحب ہم بڑے گناہ گار ہیں اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں جو نبی حساب بخش دے اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب بخش دے یہ مو کہاں ہے دکھانے کے قابل کیا کیے تھے کیا کر رہے ہیں کل بھروز قیامت میں ہر چیز کا جواب دینا ہوگا صاحب ہر چیز کا جواب دینا ہوگا اپنے مالک کے حقیقی طرف آ جائے اپنے مالک کے حقیقی طرف آ جائے اپنے مالک کے حقیقی طرف آ جائے